موسیقی السلام علیکم ندیم بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں آج آپ کو میں ایک بہت اہم ٹوپک کے بارے میں بتاؤں گا گوھر سے سنیے گا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو تین طالب علم اور ان کی تین مثالوں کے بارے میں تین جگہوں کی مثال دی گئی جو کہ ایک طالب علم اور علم سے منسلک ہے پہلی مثال یوں دی گئی کہ بارش پہاڑوں پر پڑتی ہے سب سے زیادہ بارشیں ویسے پڑتی پہاڑوں پر ہی ہیں تو وہ بارش جب پہاڑ پر پڑتی ہے تو وہ پہاڑ کی اوپر والی چوٹی ہے تو اوپر والی چوٹی جو پہاڑ کی اس کے اوپر بارش پڑتی تو سارا پانی ادھر کھڑا نہیں ہوتا بارش کی پہاڑ کی ڈھیلان کی وجہ سے سارا پانی نیچے آ جاتا ہے وہاں پر زمین جو ہے وہ پانی کو لے نہیں سکتی نہ اپنے اندر کھڑا کر سکتی ہے نہ جذب کر سکتی ہے نہ اس پانی کو لے سکتی ہے آسمان سے بارش پہاڑوں پر برستی ہیں اور سارا پانی نیچے آجاتا پہلی مثال دوسری مثال یہ ہے کہ بارش آسمان سے برسی اور ایسی جگہ پر برسی جس جگہ پر ایک وادی سی جگہ تھی یا وہ پہاڑوں والی جو پانی تھا وہ سارا کا سارا آ کر ایک ایسی جگہ پر اکھٹھا ہو جاتا ہے جھیل بن جاتی ہے اور وہ جھیل جو ہے وہ پانی کھڑا ہو گیا لوگ اس کے اوپر کشتیوں سے سیر کر سکتے ہیں یا وہ پانی جو کھڑا ہے اس کے نیچے آپ دیکھیں گے وہ زمین کو فائدہ پچھا رہا پانی نہیں اس کے نیچے دس دس فٹ تک گاد اور گارہ ہے وہ زمین کو فائدہ نہیں پچھا رہا یہ دوسری مثال ہے پہلی مثال میں بھی بارش نے زمین کو فائدہ نہیں پچھایا پہاڑوں سے نیچے آگئے پانی سارا اور دوسری مثال کے اندر بھی بارش نے زمین کو فائدہ نہیں پچھایا کہ پانی زیادہ مقدار میں کھڑا ہو گیا اور وہ جو چیکڑ تھا اور وہ گاد اور گارے کی شکل میں جو ہے اختیار کر گیا تیسری مثال زمین پر بارش برسی وہ زمین ہموار تھی اور ایسی زمین تھی جس نے ساری کی ساری بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کر لی گیا یہ تیسری مثال بڑی خوبصورت ہے اس نے سارے کا سارا پانی جذب کیا اور جذب کرنے کے بعد کیا ہوئے اس نے زمین سے انگوریاں نکلیں پھل نکلے پودے نکلے سبزیاں نکلیں انہاز نکلا اور لوگوں نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا زمین نے بارش سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں نے زمین سے فائدہ اٹھایا اب یہ تینوں مثالیں پہلی مثال بارش سے مراد علم ہے جو ایک استاد ہے وہ طالب علم کو علم دیتا ہے اور وہ علم جو جس جو زمین ہے وہ ایک طالب علم ہے اب طالب علم سے علم ایک شگرد نے لیے ہی نہیں اس نے